اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد دیدے جا کے سبسکرائب کا بٹن دبا دے اور بیل آکین کا بٹن دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا اسلام علیکم آج ہم نے پروونچل اومبرسمنٹس مطلب سبائی موتس بیالہ سندھ کی ویڈ سائٹ کھولی ہے اور اس کے تو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سبائی موتس بیالہ کا کیا اہم کردار ہے سندھ کے اندار دیکھیں سبائی موتس بیالہ جیسے کراچی میں کراچی شہر میں جاتا ہوں دو کراچی شہر میں سبائی موتس بیالہ کے تقریبا سات آفیسز ہیں ہر زلے کے اندر اور ڈسٹرک ساؤت کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو کمیشنر ہاؤس کے سامنے ہے سبائی موتس بیالہ کا دفتر اور اس کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ سنسیکٹریٹ کے اندر ہے ٹھیک اسی طرح ڈسٹرک سینٹرل کا سبائی موتس بیالہ کا آفیس کریم آباد گلز کالج کے برابر میں ہے تو ملیر کا ملیر کے اندر ہے کورنگی کا کورنگی کے اندر ہے اور کماری کا کماری کے اندر ہے اور ڈسٹرک ساؤت کا ساؤت کے اندر ہے اور ڈسٹرک ویسٹ کا ویسٹ کے اندر ہے ایسٹ کا ایسٹ کے اندر ہے تو ہر ڈسٹرک کے اندر جو ہے سبائی موتس کا الگ الگ ایک آفیس بنا ہوئے ہیں اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہر وفا کی موتس بیالہ بھی تو اٹھتا ہے تو خیر میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیتا ہوں کہ وفاقی معتصب اعلیٰ کا جو آفیس ہے وہ ہے صرف اور صرف جو ہے پاسپورٹ آفیس جو صدر میں ہے صدر کے اس کے سامنے جو ادارے بننے ہیں ان اداروں کے اندر جا کے جو ہے اس آفیس کے اندر جا کے جو کئی ادارے بننے ہیں وفاق کے فیڈرل کے ان آفیسز کے اندر ایک آفیس بناوا جو وفاقی معتصب اعلیٰ کا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحبائی معتصب کا کیا کام ہے اور وفاقی معتصب کا کام کیا ہے تو بھئی سوال آسان ہے اور اس کا جواب بھی بہت آسان ہے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ بھئی صحبائی معتصب کے اندر جو صحبائی مسئلے مطلب سندھ میں رہتے ہیں آپ سندھ میں جتنے بھی مسئلے یعنی کہیں کوئی سرکالی مسئلے کہ آپ نے کسی ادارے میں درخواست جمع کرائی اور وہاں سے آپ نے کوئی کام کروانا تھا اور اس کے بعد وہاں سے ریسیونگ آپ نے لے لی اور اس کے بعد اس درخواست پر کام نہیں ہو رہا تو آپ تین مہینے کے اندر اندر صحبائی معتصب کے پاس دعا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا یہ اس طرح سا مسئلہ ہے میں نے سرکالی ادارے میں درخواست جمع کرائی تھی بس شرط یہ ہے کہ وہ سندھ کا ادارہ ہونا چاہیے سندھ کا سرکالی ادارہ ہونا چاہیے پرائیوٹ ادارہ ہونا چاہیے لیکن سندھ سے ریلیٹڈ ہو ٹھیک اسی طرح وفاقی اداروں کا بھی یہ ہے کہ اگر وفاقی معتصبہ اعلیٰ میں آپ نے درخواست سبمٹ کرائیں گے تو وہ وفاقی مسئلہ ہونا چاہیے وفاق کا مسئلہ ہونا چاہیے اور وفاقی معتصبہ اعلیٰ کے اندر جو ہے پھر آپ اگر کیا بلتے ہیں آپ جیسے آج کل بیچ میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اوور بلنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی لوگوں کو بلز بہت بھیجئے تھے کسی کو کنڈے کا بل لگا دیا تھا کسی کنڈا پکڑا گیا ان کے بل بہت زیادہ آ چکے تھے تو وفاقی معتصبہ اعلیٰ کے ذریعے بہت سے لوگوں نے بلز دسکاؤنٹ کروائے تھے وہاں کیس لڑا تھا وہاں جا کے بھر میں اتنا بل پہ نہیں کر سکتے اس کی کسٹے پہ نہیں کر سکتے اتنا بل گئے ہمارے پاس غلط آ گیا ہے یا ہم نے کنڈا پکڑایا تو کنڈا اس اس ویسے ہم نے ڈالا تھا مہنگائی کا دور ہم بجلی سیف کریں ہم اپنے پیسے بچائیں یا اپنے گھر چل ہیں لوگوں کے ساتھ سو ایشوز ہیں تو اس اس طرح کے ایشوز جو ہیں جو بہت اوثنٹیک ہوتے ہیں جس پر آپ جو ہے قابل پاسکتے ہیں سبائی معتصب کے ذریعے اس کے لئے آپ کو عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ عدالت چلے رہے ہیں تو آپ کو وہاں یعنی کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے بعد پیسوں کا مسئلہ ہے جن کے وہ ٹائم کا مسئلہ ہے جن کے جوپس کا مسئلہ ہے تو لوگ عدالت نہیں جاتے پھر ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ سبائی معتصب چلے جائیں بہت بہترین جگہ ہے وہاں ایک روپے کا خرچ نہیں ہوتا اور ہر چیز جو ہے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے سبائی معتصب میں آپ درخواست جالنے کہ آپ کو مطلعی قبر آجیں کہ آپ نے کسی سرکاری ادارے سے اپلیکیشن ریسیف کرائی اور ریسیف ہونے کے بعد کام نہیں ہو رہا تو آپ دو سے تین مہینے کے اندر سرکاری ادارے چلے جائیں سبائی معتصب چلے جائیں وہاں جا کے آپ ان کو بتائیں کہ بھئی میرا ایسا ایسا مسئلہ ہے اس طرح سے میں کیس کرنا چاہتا ہوں پھر وہ آپ کو سبائی معتصب حالیٰ کے جو ظلحی دفتر جب آپ جائیں گے وہاں پر آپ کیس کریں گے اور وہاں پر جو کاروائی ہوگی اس کے لئے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی آپ ایک ایسا ایسا اپلیکیشن اور رکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو ایک حلف نامہ دیں گے حلف نامہ آپ نے بھرنا ہوگا اپنی ایسی کے کوپی لگانی ہوگی کیونکہ آپ اپنے حق پر ہیں آپ اگر حق پر ہیں تو آپ یہ ساتھ کام آسانی سے کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو کوئی سزا بھی نہیں ہوگی کوئی آپ کو کفار آدھائی نہیں کرنا پڑے گا کوئی آپ کو ان کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا تو سبائی مہتری صرف کا کردار اتنا خوبصورت اور اتنا پیارہ ہے لوگ اگر عدالت میں نہیں جا سکتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ گھر دیکھیں یا عدالتوں کے چکر کرنے تو اس سے بہتر ہے کہ سبائی مہتری صرف چلے جاتے ہیں جن کو پتا ہے اس چیز کے بارے میں جس چیز کی نالج ہے ان کو اس کے بعد جو ہے لوگ اس طرح سے یہ سب کام کر دیتے ہیں تو لہٰذا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ان کے دیا ہوا حلف نامہ بھریں گے ان کے دیا ہوا جو ہے اپلیکیشن جو وہ بولیں گے اپلیکیشن بنائیں گے اپلیکیشن کی کاپی کرائیں گے اپنی نائسی کاپی کرائیں گے اس میں لگا کے سبمیٹ کرا دیں گے پھر اس کے بعد جو اس میں اپنے ایڈریس لکھا گا اس ایڈریس پہ آپ کے بعد لیٹر بھی محصول ہوگا جس کے آپ نے کمپرن دیو ان کو بھی وہ بلائیں گے اور فلیک این کے سامنے مسئلہ دسکرس کریں گے بھائی کہ یہ اس طرح سے انہیں درخواست دیتی گا اور اس طرح نے اس پہ کام نہیں کیا کیوں نہیں کام گیا ٹھپر وہ بتائیں گے اس طرح یہ کام کرنا ہے اور یہ مسئلہ اس وئے سے رکھا ہو مسئلہ اس وئے جیسے رکھا ہو تو وہ اس کے بعد میں آپ کو تفصیلین بتائیں گے اس کے بعد پھر وہ جو کام ہونے والا ہیں تو پھر وہ کروا کے دیں گے سبائی موتی سب کا کردار اتنا خوبصور ہے اتنا پیارا ہے میں نے تقریباً جو ہے چھ ساتھ مہینے پہلے جو ہے ڈسٹرک ساؤت کے اندر کیس لڑا تھا اور ڈسٹرک ساؤت کے جو ڈیریکٹر شاہد ہے سبائی موتی سب کے ان کا نام تو میں اس وقت نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے پتہ نہیں ان کا اچھا لگے یا نہ لگے لیکن ان کے بعد بہت کڑک کاروائی ہوئی تھی اور بہت عبادلی سے کاروائی ہوئی تھی اور بہت اچھے دیکھ کاروائی ہوئی تھی جس کی ویسے میں وہ کیس جیت گیا تھا تو میرا تو بھائی بہت جاتی میرا جاتی جو ہے بہت اچھا ایکسپیزنس رہا میں نے سوچا کہ میں اس پر اپنا ویلاؤگ بناوں گا اور ویلاؤگ بنا کے جو ہے لوگوں سے شیئر کروں گا کہ سبائی موتی سب سے بھی آپ اپنے کیسز لگ سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے آپ کو جو ہے جیت بھی سکتے ہیں آپ کے تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو بھی یہی بتانے چاہتا کہ جیسے اپنے جاتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں پارکس نہیں ہیں آپ کے علاقے میں سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں آپ کے علاقے میں سیورج کا مسئلہ آپ کے علاقے میں سڑکوں کا مسئلہ آپ کے علاقے میں آوارو کتوں کا مسئلہ ہے اور سٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے انٹرنلی علاقوں کے اندر سٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے انٹرنلی علاقوں میں سنیچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لئے جو ہے سب سے پہلے سرکاری اداروں میں ان سے منسلک سرکاری اداروں میں درخواستے دینے ہیں درخواست پر ریسیونگ دینے ہیں ان سے ریسیونگ میں کہہ لیں گے آپ کو میں پناہوں وہ ادارے جو ہے درخواست پر آپ کو جو ہے درخواست کی کاپی پر جو ہے آپ کو اسٹیمپ لگا کے دیں گے اور اسٹیمپ کے ساتھ جو ہے ان سے آپ بولیں کہ بھائی کیونکہ ڈائیری نمبر بھی چاہیے ڈائیری نمبر آپ دیں تو وہ ڈائیری نمبر آپ کو دینے کے اہل ہے اگر وہ گولیں کہ ہمارے پر ڈائیری نمبر نہیں ہوتا اور یہ ہماری اسٹیمپ ہوتی ہے یہ ہی پکی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے سرکاری اسٹیمپ ہی ہے یا نہیں ہے وہ اسٹیمپ لازمی پڑھیں اور اس اس طرح کے اداروں میں پارک دپارٹمنٹ یا کیا بولتے ہیں سٹریٹ لائٹس دپارٹمنٹ اور ہوا رکھتوں کا ڈپارٹمنٹ جن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا جنہیں پکڑنا ہوتا ہے مچھوں کے سپریگر اور سڑکوں کا اور جو ہے اس اس طرح کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے درخواست ہیں آپ جمع کر آ سکتے ہیں اگر وہ کام نہیں کر رہے تو آپ نے تقریباً درخواست جمع کرانے کے بعد جو ہے پھر آپ نے فالو اپ لینا ضروری ہے ان سے ایک دفعہ دو دفعہ فالو اپ لاجمی لیں پھر اس کے بعد اگر وہ کام نہ ہو تین مہینے کے اندر اندر آپ پہلی فلسط میں سبائی مہتصف میں درخواست جا رہے اور آپ کے کیس پر دیکھئے کیسے کڑک کروائی ہوگی وہ آپ کو بھی بلائیں گے ان کو بھی بلائیں گے ان کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ بھائی یہ آپ کی طرف سے گلتی ہے اور اپنی گلتی کو درست کریں اور اس کے بعد سبائی مہتصف کے جانب سے جو کروائی ہوتی ہے تو میں تو بولوں گا کہ ان کا بہت زبردست انصاف کا سسٹم ہے اسٹاف کرنے کا جس سے جو ہے عوام خوار بھی نہیں ہوتی اور پریشان بھی نہیں ہوتی اور بہت اچھے انصاف بھی جو ہے مہیا کرتے ہیں آج میں یہ وڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ چھ سات مہینے گزر چکے ہیں میں نے اپنے گھر کے پاس کی اسٹریٹ لائپس کے لیے دس اسٹریٹ لائپس کے لیے کیس لڑا تھا اور وہ میں کیس جیت گیا تھا اور سبائی مہتصف کی جانب سے جو ہے مجھے بہت اچھا بہت اچھے طریقے سے انصاف فرام کیا گیا تھا اور وہ کیس ہوا تھا اور سبائی مہتصف کے لیسٹرار جو ہے بہت اماندار اور بہت سنسٹیٹس آدمی لگ رہے تھے اور بہت پڑے لکھے اور بہت اچھے آدمی تھے اور اس کے بعد میں ان کی تعریف کرنے پر اس لیے بھی مجبور ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اسٹریٹ لائپس لگوائی تھیں وہ دس اسٹریٹ لائپس رات اور رات لگ گئی تھیں اور رمضانوں میں جو ہے وہ میرا پورا علاقہ جو ہے جگمکہ اٹھا تھا میرا گھر کے پاس کے دس دس پولز پر جو لائٹ لگے گئی وہ رات لگ بڑی خوبصورت ہو رہی تھی اور کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے بھی یہ چیز یعنی جو سبائی مہتصف کے ڈائریکٹر صاحب انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ لوگ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہوں گے اور اس کے بعد وہاں پر چاہتا ان کو بندیرہ ہوتا ہوگا اور پھر جیسے علاقوں میں آوارا کتوں کی آماد گاہیں جس طریقے سے بن چکے ہیں آوارا کتے جس طرح موجود ہوتے ہیں وہ اندھیر میں انسان کو پتن چلا اور وہ کتے سے ڈکڑا گیا یہ کتے نے کارڈ بھی لیا تو اس کا کون جمع دارے اس ویسے یہ سٹریٹ لائٹس رکھانا بہت ضروری ہیں آپ اس پر کام کریں اس طرح سے انہوں نے نیو کراچی ٹاؤن کے انتظامیاں کو م اور ای پر کیا م دیپارٹمنٹ کو انہوں نے باقہ پابن کیا انہوں نے ان کی غلطی بتائی کہ بھائی آپ کے بعد چھ ساتھ مہینے سے درخواست آئی ہوئی آپ نے اس پر کام نہیں کیا یہ غلط طریقہ ہے آپ کا تو انہوں نے جوہے رات و رات لائٹے لگا دئی ہیں اور اس کے بعد جوہے ہمارا مسئلہ صرف ہو گیا اور ابھی میں نے ریسنٹلی جو ہے نیو کراچی کے سیکٹر فائی فی کے پارک ہے مومن مسجد پارک جو تقریبا جنرل آیوب خان کے زمانے میں پارک کی جگہ مختص کی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر نائنٹین ایٹی فور میں عزاد رحمانی صاحب جبکہ جو کہ وہاں کے کانسلر تھے نائنٹین ایٹی فور ایٹی فائف کے دور کے تو انہوں نے اس وقت وہ پارک تعمیر کروایا تھا خود اپنے زیرے نے گرانی اور اس کے بعد جو ہے وہ پارک پھر تبا ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے پھر چبھائی مہتصف زلہ وستی میں درخواست اس کی ڈالی ہے اور اس میں کیس چل رہا ہے انشاءاللہ وہ پارک بھی تعمیر ہوگا اور میں کیس بھی جیتوں گا تو آپ سب کا بیعت شکلی آیا ہے میری مدد اس میں کرنے کے لیے جو ہے فکسٹیٹ کا بہت زیادہ اہم کردار ہے کیونکہ فکسٹیٹ والوں نے اپنا لیٹر ہیٹ دیا مجھے درخواست لکھنے کے لیے اور وہ درخواست لکھ کر میں نے جمع کر آئی تھی پارک ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیسٹریٹر سینٹرل کے آفیس میں اور وہاں سے ریسیبن میں نے وصول کی تھی اس کے بعد اب میں نے سبائی آفیس میں کیس کر دیا تین آفتے پہلے سے اور اب جو ہے میں کیس پہ کاروائی کی طرف جا رہا ہوں اللہ تعالی مجھے اس میں کامیابی اتفرمائے آمین شکریہ مجھے اس میں کامیابی اتفرمائے آمین شکریہ